اس مہا ریلی میں اپستیت سبھی بھائی بہنوں کو میرا جوہار انڈیا گڑھ بندن کی مہا ریلی آج جو راچھی میں ہو رہی ہے میں اس میں آئے ہوئے سبھی انڈیا گڑھ بندن کی نیتاؤں کا بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں ساتھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس مہا ریلی میں آپ سب لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ ہمیں پندال میں دکھائی دے رہے ہیں اس سے زیادہ پندال کے باہر لوگ ہیں لوگ آب ہی رہے ہیں ابھی تک یہ اعلان ہو رہا ہے یہاں سے کہ دو لوگ جو دو ہجار چودہ میں آئے تھے وہ دو ہجار چوبیس میں یہاں سے ہٹائے جائیں گے ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ سمیہ سمیہ پر نگاڑے ڈھول اور ساگت کے لئے کارکم ہوئے ہیں کبھی کبھی بیچ میں بھی ڈھول بج جاتا تھا میں اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر کے رکھئے جن لوگوں نے دس سال میں دیش کو پیچھے کرنے کا کام کیا ہے ان کی بیدائی بھی اتنے زیادہ دھوم دھام سے ہو اور اپنی ڈھولاک نگاڑے اتنے تیار رکھئے گا کہ جانے والوں کی خوشی میں ڈھول اور نگاڑے بند نہ ہوں منج پر بیٹھے ہوئے گروہ جی یادنی شبو سورین جی منج پر اپستیت پنجاب کے مکہ منتری ایمان جی پور مکہ منتری یادنی فاروق اکدللہ صاحب آدنی شیمتی کلپنا سورین جی آدنی شیمتی سنیتا کھیزریبال جی تیجو سی یادب جی دیبانکر بھٹا چیار جی آپ پاٹی کے نیتا سنجی سینج جی شیمتی پرینکہ چترویدی جی بیبیک گپتا جی اور منج پر اپستیت بڑی سنکھیاں میں سبھی جھاکھن مکتی مورشا کے انڈیا گھڑھ بندن کے سبھی نیتا بیدھائک سانسط پور بیدھائک پور سانسط سنگٹھن کے سبھی پرادکاری اور اس اعتحاسک سوام اپستیت ہمارے سبھی آدھائی بزرگ ماتائے بہنے نوجوان ساتھی پتکار بند ہوا میں دیکھ رہا ہوں اس چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہ نعرہ دے رہی ہے کہ وہ اس بار چار سو پار سیٹیں کرنے جا رہے ہیں جن کو یہ بھروسہ ہے کہ چار سو پار سیٹیں وہ بھارت میں اور دیش میں جیت جائیں گے آنکھے گار وہ انیائے کیوں کر رہے ہیں میں آپ سے کہت نہ سکتا ہوں بہت بھروسے کے ساتھ یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں یہ ہارنے نہیں جا رہے ہیں جب سے انہوں نے آپ کے مکہ منتری کو جیل بھیجا ہے دلی کے مکہ منتری کو جیل بھیجا ہے یہ چناؤں ہار چکے ہیں یہ جو ہار چکے لوگ ہیں وہ انیائے پہ اتر آئے ہیں ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ جب میدان میں پہلوان ہارنے لگتا ہے تو ہر ہتھکنڈے اپناتا ہے کبھی کبھی نوستا ہے کارتا ہے کبھی کبھی باجی جیتنے کے لیے اور ہتھکنڈے اپناتا ہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بھاج پائیے نہ بھولے کہ شیر کو گرفتار کیا ہے لیکن ان کی دہار کو نہیں گرفتار کر پائے ہیں اور یہ آج یہاں سے جو دہار جا رہی ہے یہ جو آواز جا رہی ہے یہ اعلان کر رہی ہے کہ بدلاب کا سمیں آ گیا ہے ان کے پاس جنتہ کو بتانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کسانوں کو انہوں نے بھروسہ دلایا تھا کہ سطح میں آئیں گے تو ہم کسانوں کی یائے دو گلی کر دیں گے یہاں ہمارے آدیبازی بھائی بہن بیٹے ہیں یہاں کسان بھائی گاؤں سے شن کر کے آئے ہیں یہ جانتے ہوں گے جب سے بھاتی زندہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے آرٹی کیسٹی اور خراب ہو گئی ہے جو لوگ کہتے تھے ویش گروہ بنا دیں گے آج وہ اسی کروڑ لوگ کو راشن دینے کے لیے مجبور ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اسی کروڑ لوگ کو راشن نہیں دیا تو کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی دیش کی طرح کہ جنتہ اپنے آپ دھروں سے نکل کر کے اور سطح پہ قابل ہو جائے اسی طرح ہمارا نوجمان جانتا ہوگا ان نوجمانوں کو بھروسہ دلایا کہ سطح میں آئیں گے تو دو کروڑ نوکری دیں گے لیکن آج پیشے مڑ کر کے دیکھو دس سال میں نوکری تو دور ان کے ہر فیصلے نے نکیبن نوکری چھینی ہے بلکہ ہمارے روزگار کے افسر بھی ختم کر دی ہیں آج حالات ایسے ہیں کہ پڑھنے لکھنے والا نوجمان نبے پسٹ اب بھروزگار ہو گیا ہے اس کے ہاتھ میں نوکری نہیں ہے اس لیے جو لوگ جملہ لے کر کے آئے تھے وہ آج گارنٹی لے کر کے آئے ہیں یہ جملے سے دس سال بڑی گارنٹی ہے میں ان گارنٹی والوں کو کہنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ ان کی گارنٹی نہیں چاہتی ہے دیش کی جنتہ بابا صاحب بھیم راہ مرکر جی نے جو سمبیدان میں ہمیں گارنٹی دی ہے وہ گارنٹی چاہتے ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ کی سب کی انڈیا گڑھ بندن کی یہی لڑائی ہے کہ ہم آپ کو بابا صاحب بھیم راہ مرکر جی کا دیا ہوا سمبیدان کی گارنٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہی گارنٹی ہے جو ہمیں حق ہمیں سممان اور عدکار دلانے کا کام کرے گی یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھارکن کے لوگ گھبرا جائیں گے جھارکن کے لوگوں نے بہت ساری پستیتیاں دیکھی ہیں راجنیت میں بہت دواب کے موقع دیکھیں سمیہ دیکھا ہے لیکن جھارکن کے لوگ نہ کبھی گھبراے نہ کبھی ڈرے اور جب کبھی بھی ایسی ستہ آئی انہیں موقع ملا تو ایسی ستہ کو کھاڑ پھیکنے کا کام بھی جھارکن کی جنتہ نے کرنے کا کام کیا ہے میں اس موقع پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جھارکن نے من منا لیا ہے ان کو ہٹانے کا ہم لوگ اتبتے سے چل کر کے آئے ہیں پہلے چرن کا چناؤ تھا جہاں پر بہت بھارتی جنتہ پارٹی کو دعبہ تھا کہ وہ سب سیٹیں جیت لیں گے لیکن جس طرح سے پشم میں پہلے چرن میں مددان ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہو گیا ہے اگر اتبتے صفایہ کر سکتا ہے پہلے چرن سے آخری چرن تک تو جھارکن کی جنتہ کیوں نہیں صفایہ کرے گی یہاں تو انیہ زیادہ ہوا ہے آپ کی لوٹ زیادہ ہوئی ہے آپ کو ڈرانے کا کام زیادہ ہوا ہے بھاج پائیے نہ بھولے کہ یہ بھگمان ورثہ منڈے کی بھومی ہے جو نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ کبھی دبے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کا ایک ایک بوٹ ان کے خلاب پڑے گا اور ان کو سکتا سے ہٹنے کا کام ہوگا میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس جو سوصہ کے ساتھ آپ آئے ہیں جب بوٹ پڑے تو اتنے ہی جو سوصہ کے ساتھ آپ لوگ مددان کرنا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک فیصلہ سمیدان کو ختم کرنے کا ہے اس لوگتنس کو ختم کرنے کا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم چوبیس میں چھو گئے تو یاد رکھنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمارے آپ کے بوٹ کا بھی عدکار چھین لیں گے یہ عدکار اگر ہمارا بوٹ کا چلا گیا تو ہمیں اسی دور میں یہ پہنچا دیں گے جس طریقے سے انگریزوں نے ہمیں راج کی انگریزوں نے ہمارے اوپر راج کیا تھا اور ہم اپنے تمام جھارکن کے لوگ کہنا چاہتے ہیں دنیا کے جو بھی تانشہائے ہیں وہ لوگ تانت کے اور بوٹ کے مادیم سے آئے ہیں اس لئے ہمیں جب بوٹ ڈالنے کا موقع ملے تو ہمیں سابدان بھی رہنا ہے اور مددان بھی کرنا ہے کیونکہ اس بار کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارا لوگ تانت کو بچانے کا ہے سنبیدان کو بچانے کا ہے اور آپ کا ہی بوٹ ہیمن سورن جی کو بہار لے کر کے آئے گا آپ کا ہی بوٹ اربین کھیزیبال جی کو بہار لے کر کے آئے گا ان کے ساتھ دھوکا اور انیائے کرنے کا کام سرکار نے کیا ہے یہ سرکار وہ ہے جس نے سب سے زیادہ چندہ بصولہ اگر چندہ بصولے کا حساب کتاب لگاؤ گے آپ تو حساب کتاب نہیں لگا پاؤ گے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک ایک ہزار کروڑ چندے میں پیسہ لیا جائے گا چھے سو کروڑ روپے چندے میں لی جائیں گے پانس سو کروڑ چندے میں لی جائیں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑا ویکسین آپ کو لگا دی اور چندہ خود بصولیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں اور جب سے الیکٹرول بانڈ کی بات بہار آگئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں الیکٹرول بانڈ کی بات سنتے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا بینڈ بچ جاتا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ اگر بسولہ کسی نے ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگوں نے بسولہ ہے اس لئے ان تمام چیزوں کے خلاف اور لوگتند کو بچانے کے لیے سمیدان کو بچانے کے لیے آپ لوگ مددان کر دینا یہی اپیل یہی نویدان میں آپ سب سے کرنے آئے ہوں میں اس احتیاط سکھ اور بہت بڑی ریلی کے لیے آپ کو سفل کارکم کے لیے میں جھاکن مکتی موشہ اور انڈیا گھڑ بندن کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بذائی دیتا ہوں ساتھی ساتھ آئی ہوئی جنتہ کا میں بہت آباری ہوں کہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار ہمروں کی بات سن کر کے یہ سنگل پلے کر کے جا رہے ہیں جب بوٹ ڈالیں گے تو سمیدان کو بچانے کے لیے بوٹ ڈالیں گے ان بھارتی جنتہ پارڈی کو ہٹانے کے لیے بوٹ ڈالیں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیباد اور بہت بہت آبار پکڑ کرتا ہوں